سو سورجوں کا نور اکیلا سمیٹھ کے سب لے گیا ہے جان کا چہرہ سمیٹھ کے شیر عرض کیا ہے کہ سب لے گیا ہے جان کا چہرہ سمیٹھ کے اور سب خواہشوں کو کر دیا میں نے سپرد خاک سب خواہشوں کو کر دیا میں نے سپرد خاک رکھی ہے کربلا کی تمنا سمیٹھ کے سب خواہشوں کو کر دیا میں نے سپرد خاک رکھی ہے کربلا کی تمنا سمیت کے برمحمد والے محمد صلوات صلوات اللہ علیہ الرحمن اللہ علیہ الرحمن اللہ علیہ الرحمن ام میرے اباؤں کہتی تھی یہ سکینہ ام میرے اباؤں دھاتے ہیں ظلم آدھا ام میرے اباؤں میں راہ تک رہی ہوں بے چین ہو رہی ہوں میں راہ تک رہی ہوں بے چین ہو رہی ہوں اب تک نائے بابا ام میرے اباؤں ہم سورت پیمبر آئے نہ ہی پلٹ کر ہم سورت پیمبر آئے نہ ہی پلٹ کر ہونے کو ہے سورا ام میرے اباؤں قیمے کے دربا بچے کوزے لیے کھڑے ہیں قیمے کے دربا بچے کوزے لیے کھڑے ہیں ہی آسرا تمہارا ام میرے اباؤں پامال ہو گیا ہے کاسم کارن ملا شاہ پامال ہو گیا ہے کاسم کارن ملا شاہ بے واہ ہوئی ہے کبرا ام میرے اباؤں چاروں طرف سرن میں گھیرا ہے ظالموں نے چاروں طرف سرن میں گھیرا ہے ظالموں نے تنہا ہے میرے بابا ام میرے اباؤں زندان شام میک میں شرب پا تھا زامن زندان شام میک میں شرب پا تھا زامن کہتی تھی جب سکینہ ام میرے اباؤں موہمد 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 محمد نعرے سلوات اللہ علیہ وآلہ 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 اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلق اللہ ونہارا بے عظمت ہی ومیزا بینہما بے قدرت ہی و جعلا لکل واحد منہما حدا محدودا و آمدا ممدودا والحمدللہ رب العالمین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد و على اہل بیت تیبین الطاہرین الماسومین المظلومین و لانت اللہ على آدائہم اجمئین من لیلتنا حاضحی إلى قیام یوم الدین اما بعدو فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا وعلی من نور واحد صلوات بر محمد حضرات اکرامی قدر جیسے ہی فلق پر ماہ محرم نمودار ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایک تو ہماری ایک تیاری ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر آمادہ ماہ محرم نہیں ہوں گے تو کون ہوگا اس لیے کہ یہ بات بالکل واضح ہے اس میں کسی شک کی کسی تردد کی کسی ابحام کی ذرا سی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارا مقصد خلقت جو ہے وہ یہی فرشِ عزائے سرکارِ سیدو شہدہ ہے ہم تو رونے کے لیے خلق ہوئے ہیں بلکہ ہم رونے کے لیے وقف آئیں مختصر سا دیکھئے ہمارا مذہب جو ہے مختصر سے لفظوں میں یہ ہے کہ آل محمد کی خوشی میں ہم خوش ہیں اور ان کے غم میں ہم غمگین ہیں اب کیا کریں لہو میں ہمارے تحارت ہے تو ان کی خوشی کا روز آتا ہے تو مسکرہ دیتے ہیں اور غم کے دن آتے ہیں تو آنکھوں سے آسو رواں ہو جاتے ہیں آپ غور فرما رہے ہیں تو یہ قابل غور بات ہے جیسے ابھی ہم مصروف ہیں ایامِ ازا میں اور ایامِ ازا میں ہمارے لیے خوشی کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے حتیٰ کہ سفر کے مہینے میں سات سفر کو ہمارے اور آپ کے ساتھویں امام امام موسیٰ قاضی ملیہ سلام قیامِ بلادت بات سعادت ہے مگر ظاہر سی بات ہے چونکہ ایامِ غم چل رہے ہوتے ہیں لہٰذا ہم جو ہے کوئی محفلِ مدھت منقب نہیں کرتے ہیں بعد میں کرتے ہیں تو فی الحال جو ہے وہ ہم رونے کے عمل میں مشغول ہیں مگر اس رونے کے عمل کے مکمل ہونے کے بعد جو دن آئے گا اس دن مسکرانا بھی بہت ضروری ہے سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد اس لیے مسکرانا ضروری ہے تاکہ ہمارے عزا کا سلسلہ مکمل ہو جائے اچھا اب اسے کیا کہیے کہ ہمارے رونے پہ بھی لوگ بوتریز ہیں اور ہم مسکرانا دیتے ہیں تب بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اب یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے ہمارے حق میں خوشیاں آتی ہیں تو ہم مسکراتے ہیں ہمارے حصوں میں عیدیں آتی ہیں اور ہمارے یہاں جو ہے دیکھئے کوئی ایسا تو ہیں نہیں یہ عیدیں ایک یا دو ہوں لوگوں کی طرح لوگوں کیا تو دو ہی عیدیں ہیں ہو سکتا ہو تیسری بنا لی ان کیا تو بنا لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد دیکھئے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دین جو ہے ہمارا وہ قابل تردد نہیں ہے قابل تغیر نہیں ہے قابل تبدل نہیں ہے ہمارے یہاں دین میں کوئی تبدل اور کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا ہے جو حلال ہے محمد نے جس کو حلال کیا ہے وہ حلال رہے گا قیام قیامت تک اور جس کو حرام کیا ہے وہ حرام رہے گا قیام قیامت تک اب کوئی رمضان میں عشاء کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد پہ ایک اور سلوات پڑھیں ملجل کے آپ اور فرمائے تو دیکھیں آپ دیکھیں بات آگئی ہے تو عرص کیے دینا ہو ہمارے یہاں ہاتھ باندھنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ہم عبادت جو ہے کوئی بھی کرتے ہیں وہ ہاتھ باندھ کے نہیں کرتے ہیں نہ دل باندھ کے کرتے ہیں ہاتھ بھی کھول کے کرتے ہیں دل بھی کھول کے کرتے ہیں دیکھئے فرق کیا ہے دیکھئے ایک بہت لمبی چوڑی بحث ہے اسلامی ہسٹری میں اسلام کی تاریخ میں کہ سابق الاسلام کون ہے یعنی سب سے پہلے اسلام کون لے کے آیا اس میں بحثیں ہوتی ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے جو علماء ہیں ہمارے جو راوی ہیں وہ بلا اختلاف انہوں نے یہ بات کہی ظاہر سی بات ہے یہ بالکل سچی بات ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں غالب کل غالب علی ابن عبی طالب علیہ السلام اور دیکھئے بعض دوسرے علماء بھی اس کے قائل ہیں مگر ذرا سی الگ ہٹ کے بات کریں گے ہم لوگ اس لیے کہ ہم لوگ انیس کے شہر والے ہیں دبیر کے شہر والے ہیں سلوات پڑھیں محمد والے محمد اور ترہی شبیداریوں کا دور چلا ہے سب انجمنے جو ہیں وہ اپنے اپنے سلام کی اپنے اپنے کلام کی مشک کر رہی ہیں اولہ گھٹ کے کر رہی ہیں کافیہ بچا رہی ہیں سلوات پڑھیں محمد والے محمد آپ غور فرمانے دیکھیں کیا بات ہے عزیزان محترم ایک لمبی چوڑی وحث ہے کہ سب سے پہلے اسلام کون لے کے آیا سابقل اسلام کون ہے اب ہم لوگ ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات علی ابن عبی طالیب علیہ السلام کا نام لیتے ہیں ان کے ابھی بعض ظلمہ اس بات کے قائل ہیں اور بعض افراد ایک اور صاحب کا نام لیتے ہیں ایک اور صاحب کا نام لیتے ہیں کہ سب سے پہلے یعنی کہتے ہیں کہ بچوں میں مولا کائنات علیہ السلام اسلام لائے اور بزرگوں میں وہ لائے اب وہ ان کا تعرف تو میں کرانی سکتا بس مختصر سا اتنا سمجھ لیجئے کہ ان کی جو صاحب ذاتی تھی ان کا عمل کم نظر آتا تھا جمل زیادہ نظر آتا علوات پڑھیں محمد والے محمد پہ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد تو دیکھئے یہ قیفیت ہے عزیزان محترم اب لوگ ان کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بزرگوں میں وہ اسلام لے کے آئے اور بچوں میں کہتے ہیں کہ مولا کائنات علیہ السلام اسلام لے کے آئے اب سابق الاسلام ہونے میں ایک بحث ہے کہ کون صاحب پہلے اسلام لائیا ہو کون صاحب بعد میں اسلام لائیا ہے ایک بہت لمبی چوڑی بڑی مفصل اور بڑی تفصیلی بحث ہے مگر ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں اس لیے کہ ہم نے کعبے میں تو کچھ اور منظر دیکھا ہم نے کعبے میں ایک بڑا مختلف منظر دیکھا کہ سولوی رجب کو ہم نے ایک بڑا مختلف منظر دیکھا ہم نے سولوی رجب کو دیکھا کہ رہلِ یدِ مصطفیٰ پر رہلِ یدِ مصطفیٰ پر کتابِ امران ہے ارے خور سے دیکھو منظر کترے علی شاہ نے سلوات پڑھو محمد والے محمد دیکھیں سولوی رجب کو رسول کے ہاتھ ہیں اللہ اکبر کائنات کا سب سے بڑا رسول جو آدم کا بھی مولا ہے جو نوح کا بھی مولا ہے جو یحیہ کا بھی مولا ہے جو زکریہ کا بھی مولا ہے جو شیس کا بھی مولا ہے جو ابراہیم کا بھی مولا ہے جو اسمائیل کا بھی مولا ہے جو زبور کا بھی مولا ہے جو تورات کا بھی مولا ہے جو انجیل کا بھی مولا ہے جو قرآن کا بھی مولا ہے ارے رسول سب کے مولا ہے تب ہی تو میدانِ غدیر میں کہا تھا من کنتو مولا فازا علی مولا سلوات پڑھو محمد والے محمد تو دیکھئے عزیزان محترم رسول سب کی مولا ہے اور رسول کے ہاتھوں پہ کون ہے ابو طالب کا بیٹا آپ غور فرما رہے ہیں رسول کے ہاتھوں پہ ہے ابو طالب کا بیٹا جب خون نے خون کی گرمی کو محسوس کیا تو علی گویا ہوئے گویا کے علی گویا ہوئے آپ غور فرما رہے ہیں علی گویا ہوئے علی بولے اللہ اکبر پوری کائنات یہ منظر دیکھ رہی ہے اچھا رسول کے ہاتھوں پہ علی نہ ہوں گے تو ہوگا کون اس لیے کہ جس میعار کی کتاب ہوتی ہے رہل بھی اسی میعار کی ہوتی ہے اب بولے خدا کی قسم بولے اچھا وہ صاحب جن کے لیے کہا جا رہا تھا کہ سابق الاسلام ہے اللہ جانے ان کا اسلام کیسا تھا مسجد میں ہوگا میدان میں تو نظر نہیں آتا تھا ایک پہاڑ والا اسلام میں بعض افراد کا اسلام جو ہے وہ پہاڑ والا اسلام میں تو خیر سب کے اپنے اپنے مزاج کی بات ہے مگر جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہی بحث ہوتی ہے نا کہ اسلام کون پہلے لایا اللہ اکبر سولوی رجب کو زمانہ آکے کعبے میں یہ منظر دیکھے کہ جدار کعبہ کے قریب ابو طالب کا بیٹا اسلام لانے کا انتظار نہیں کر رہا ہے جیسے ہی پیدا ہوئے رسول کے ہاتھوں پہ آئے انجیل بھی سنائی تورات بھی سنائی زبور بھی سنائی قرآن بھی سنایا ایک مرتبہ وضاحت کر دی میرے مولا نے کہ جو اسلام لائے وہ اور ہے جو اسلام پہ آئے وہ اور ہے سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد ایک اور سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد الدین ہے کیا اسلام ہے کیا مذہب ہے کیا جو رسول کریں وہ مذہب ہے جو آل رسول کریں وہ مذہب ہے اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہے تو خدای قسم دیکھیں علی کا انداز مختلیف ہے اور جو وہیں عرض کر رہا تھا ابتدا میں کہ یہ خاندان جو ہے وہ ایک میار کا خاندان ہے بھئے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاندان ہے اس میں کچھ سلسلے ہیں اس کے بعد وہ سلسلے کمزور پڑھتے ہیں بھئے ایک خاندان میں سب ایک میار کے نہیں ہوتے میار میں فرق آتا جاتا ہے جیسا جس کے پاس سلم ہے جیسی جس نے کوشش کی جیسی جس کی شخصیت ہے اس اعتبار سے اس کی بات ہوتی ہے بھئے ہم نے اکثر احصہ دیکھا ہے کہ والد بہت بڑے شاعر ہیں اور صاحب زادے جو ہیں وہ دو مصرے نہیں پڑھ پا رہے ہیں موضوع دیکھیں اکثر احصہ ہوتا ہے آپ غور فرما رہے ہیں والد جو ہیں وہ بہت بڑے عالم دین ہیں صاحب زادے جو ہیں تک سے جائلے دین بھی نہیں ہے سلوات پڑے محمد و عالم حمد پہ ایک اور سلوات پڑے محمد و عالم حمد دیکھیں صرف ایک گھرانہ ہم نے دیکھا صرف ایک خاندان دیکھا اللہ اکبر رسول کا خاندان صرف ایک یہی گھرانہ ہے محمد و عالم حمد کا کہ سب کے سب محمد ہیں اور سب کے سب علی ہیں سب کے سب محمد ہیں اور سب کے سب علی ہیں ایسا تو کوئی خاندانی نہیں دیکھا اور دیکھیں متعارف کروا رہے ہیں اپنے وسیع کو اپنے وزیر کو بار بار رسول اس ممبر سے اور دیکھیں اس ممبر سے اگر فضائل علی نہ پڑے جائیں تو پھر کچھ بھی پڑھا جائیں مجلس نہیں ہوگی سلوات پڑے محمد و عالم حمد پہ اور گریے پہ بڑا اتراز ہے ہم جو مولا حسین علیہ السلام پہ روتے ہیں تو اس پہ بڑا اتراز ہے لوگوں کو دیکھیں رونے کی بھی ایک تاریخ ہے رونے کی بھی ایک تاریخ ہے جناب یعقوب علیہ السلام دیکھیں درد فراق پسر میں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں اچھا یہ قرآن میں موجود ہیں اور دیکھیں جو دشمن قرآن ہوتا ہے نہ گھر کا رہتا ہے نہ کسی گھاٹ کا رہتا ہے سلوات پڑے محمد و عالم حمد پہ ایک اور سلوات پڑے محمد و عالم حمد پہ اور دیکھیں صرف قرآن سامیت کا دشمن نہیں جو قرآن سامیت کا دشمن ہوتا ہے وہ بھی اور جو قرآن ناتق کا دشمن ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں خدا کا شک رہے خدا کا شک رہے کہ ہم اس در تک آ گئے اس در تک آ گئے تو ہم در بدری سے بچ گئے اب ایک جملہ عقیدہ کا آپ کی خدمت میں پیش کروں دیکھیں یہ جو مجلس کی دری ہے یہی ہم کو در بدری سے بچا لیتی ہے اور دیکھیں جو اس گھر کو چھوڑ دے گا جو اس خاننان کو چھوڑ دے گا جو اس گھرانے کو چھوڑ دے گا وہ انشاءاللہ کل بھی در بدر تھا آج بھی در بدر ہے اور قیام قیامت تک گلیوں ہی میں پھرے گا آپ غور فرمانے خدا کا شکر ہے کہ ہمیں یہ گھر مل گیا خدا کا شکر ہے کہ ہمیں یہ در مل گیا بقول محسن نقوی مرہوم کے کہ جبین ابن آدم علم کے در کو دعائیں دے جبین ابن آدم علم کے در کو دعائیں دے اگر یہ در نہ ہوتا تیرے سجدے در بدر ہوتے سلوات پلے محمد و آل محمد آپ غور فرمانے دیکھیں رونے کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام سن بہت کم ہے اپنی والدہ کی گود میں اپنی والدہ کی گود میں اور تاقب میں دشمن ہے پوری تاریخ آپ جانتے ہیں تاقب میں دشمن ہے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ایک غار میں گئیں ابراہیم بہت چھوٹے سے ہیں مگر یہ جانتے ہیں کہ کہاں رونا ہے کہاں نہیں رونا ہے سلوات پلے محمد و آل محمد مختصران عرض کرنا ہوں عزیزان محترم یعنی میری تمہید کو دیکھ کے آپ یہ نہ اندازہ لگائیے کہ بہت مفصل پڑیں گے سلوات پلے محمد و آل محمد تو یہ بات قابل غور ہے عزیزان محترم کہ رونے کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے ہمیں لوگ کہتے ہیں ہم پر لوگ محترز ہوتے ہیں کہ یہ تو ملت گریہ کنہ ہیں یہ تو رونے والی قوم ہیں یہ ہم پہ اعتراض ہوتا ہے تو ذرا سا دیکھ لیجئے تاریخ میں کہ کون کون کب کب رویا دیکھیں رونا تو اسی بات کا ہے کہ لوگوں کی رونا سمجھ میں نہیں آیا سلوات پڑے محمد و آل محمد اب میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں جب شراب کی حرمت کی آیت آئی تھی اسلامی تاریخ ہے جب شراب کے حرام ہونے کی آیت آئی ہے خدای غسم تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ایک صاحب مدینہ کی گلیوں میں لوٹ لوٹ کے رو رہے تھے اب وہ صاحب کون تھے ان کی بھی تاریخ میں نہیں کر سکتا ممبر سے میں قاسیر ہوں مجمع سے میں قاسیر ہوں ان کی بھی میں تاریخ بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ ان کی کوئی تاریخ ہے ہی نہیں ایک عجیب و غریب مخلوق ہے لوگ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو غیث بہت آتا تھا ان کو غصہ بہت آتا ہوا آتا ہوگا مگر کبھی میدان میں نہیں آیا خدا نہ خاستا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اور اچھا ہے خدای غسم اچھا ہے اس لیے کہ اگر ایک خلقہ سبھی زخم کسی کے لگا دیتے علی کے پشت پہ آکے ہے نا علی کے ساتھ خود تو میدان میں جانے کی ہمت نہیں ہے یعنی کسی جو ہے مولا کائنات کے جناب حمزہ علیہ السلام کا کسی کا سہارہ لے کے پیچھے سے آکے ایک حلقہ سا زخم لگا کے پیچھے آ جاتے تو آج تک نجانے کتنی شجاعت کی داستانیں بیان ہو رہی ہوتی نجانے سادات کو کتنی کوہنیاں ماری جا رہی ہوتی آپ غور فرمانے ہیں تو در شراب کی حرمت کی آیت آئی ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ یہی صاحب تھے کہ جو مدینہ کی گلیوں میں لوٹ لوٹ کے رو رہے تھے دیکھئے خدای غسم اپنے اپنے نصیب کی بات ہے اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کوئی شراب کے لیے روتا ہے کوئی حصول سواب کے لیے روتا ہے سلوات پڑھے محمد والے محمد اور دیکھئے ہم جو اس فرش عزائے سرکار سیدو شہدہ پہ آئے ہیں تو یہ بھی سمجھنے کی بات ہے ہمارے نوجوانوں کی بزرگ تو اس سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے یہ ہمارا کوئی ذاتی وصف نہیں ہے کہ جو ہم اس فرش عزائے تک آ گئے مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے دیکھئے کائنات کے ایک بہت بڑے نبی ہیں دریا کے قریب ہیں ایک مرتبہ اسا دریا میں مارا دریا میں راستے بن گئے دریا میں راستے بن گئے امت کی نجات کے واسطے بن گئے توجہ رہے عزیزان مہترم آپ دیکھئے اب یہ کس کا کمال ہے نبی کا کمال ہے یا اسا کا کمال ہے سب کہیں گے کہ نہیں ید نبی کا کمال ہے اللہ اکبر اب اہلِ لَقْنَو تشریف فرمائیں مرسیہ کا شہر ہے ایک مرتبہ ایک کائنات کا سب سے بڑا رسول جو ہے وہ اس کی امت میں جو ہے اور وہ بھی اولوالعظم انبیاء میں شامل ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر ایک مرتبہ عبادت کا سلیقہ سکھا رہے ہیں نار میں مسلح عبادت بچھا کر نار کو گلنار بنا دیا ارے توجہات مبزول رہے ہیں ابھی رات کی اتنی بھی تاریخی نہیں ہوئی ایک سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد تو قابل غور باتیں کس کا کمال ہے مسلح کا کمال ہے یا نبی وقت کا کمال ہے سب کہیں گے نہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا کمال ہے اللہ اکبر تاریخ بتاتی ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے رسول نے اشارہ کیا تو چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو میں سوال کرنا چاہوں گا یہ چاند کا کمال ہے سب کہیں گے نہیں ید رسالت کا کمال ہے اسی طرح ہم جو اس فرشے ازائے سرکار سید شہدہ پہ آگئے تو ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے کسی معصوم کی دعا ہے کسی معصومہ کی عطا ہے سلوات پڑھیں محمد والے محمد آپ غور فرما رہے ہیں تو قابل غور بات ہے خدای قسم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آپ کی دعا کا اثر ہے لبھائے مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی تاثیر ہے اللہ اکبر اور دیکھیں خدای قسم میں عرض کر رہا تھا کہ ہم رو رہے ہیں اور یہ عید نہ آتی تو نجانیز گریے کا سلسلہ کہاں تک جاتا اب بے حد ضروری ہے جب ایامِ ازا ختم ہو تو اس دن مسکرانا اس دن خوشی منانا مناتے ہی ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ہم نہ منائیں گے عیدِ زہرہ تو کون منائیں گا عیدِ زہرہ آئے جب بادِ عزائِ شاہدین عیدِ زہرہ آئے جب بادِ عزائِ شاہدین مسکرا کے اپنے عشقوں کی حفاظت کیجئے سلوات پڑے محمد وعالے محمد اب ہمارے بعض عزیزانِ ملت کبھی کبھی مجلس میں اگر کوئی واقعہ بیان ہوتا ہے یا کوئی چیز بیان ہوتی ہے تو بعض ہمارے عزیزانِ ملت کہتے ہیں کہ دیکھئے انہوں نے وہ پڑھ دیا یا بعض حضرات فرمائش بھی کرتے ہیں کہ ذرا سا بیسی مجلس پڑھ دیئے گا تو دیکھئے ایسا ہے کہ کچھ پڑھا آڑا نہیں جاتا ہے پھر میں مثال دے دوں اب لوگ تو مثالوں کے عصیر ہو گئے بغیر مثالوں کے کوئی بات ہماری نہیں سمجھ میں آتی دیکھئے یہ جو پنکھا چلا ہے یہ پورانے زمانے میں ہاتھ سے جھلے آلے پنکھے ہوتے تھے آج بھی نوروز کی نظر میں رکھے جاتے ہیں ہاتھ سے جھلے آلے پنکھے ہوتے تھے آپ کیا ہے آپ سوئی چان کر دیئے یہ تین پروں آلہ خود بخود چلنے لگے گا سلوات پڑھے محمد و آلے محمد آج تین پروں آلہ ہے لہذا بھابتہ بھی بہت تیز ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ریگولیٹر لگانا پڑتا ہے سلوات پڑھے محمد و آلے محمد بس مختے میں آپ پڑھئے سخن گسترانہ بعد بقال غالیب کے مجلس اپنے اختتام سے قریب ہو گئی پہلی اتنی طولانی ہو جائے گی تو بعد والوں کا کیا علم ہوگا سلوات پڑھے محمد و آلے محمد تو آج آپ نے سوئی چون کیا سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے وہ پنکھا چلنے لگا قرآن زمانے میں چراغ روشن کیے جاتے تھے دیکھیں یہ بھی لفظ آ گیا ہے تو میں عرض کیے دے رہا ہوں ہمارے لکھنوں میں چراغ جلایا نہیں جاتا ہے چراغ روشن کیا جاتا ہے جلتے تو شام کے اندھیرے آئے سلوات پڑھے محمد و آلے محمد وہ جلنے والوں کے قبیلہ ہی الگ ہیں وہ جلنے والوں کے دن بھی الگ ہیں وہ جلنے والوں کی تاریخ بھی الگ ہیں خدا کی قسم آج بھی جلنے ہیں اور ایک دن تو وہ آئے گا جس دن باقاعدہ جلائے جائیں گے سلوات پڑھے محمد و آلے محمد تو بہرحال آج کی تاریخ میں آپ چراغ روشن کریے اس کا کوئی تصوری نہیں ہے آپ جو ہے وہ سویچ آن کریے بل با مختلف قسم کے بل با آ رہے ہیں لیڈی آ رہا ہے سی ای فیل ہے روڈ ہے سب وہ فوراں روشن ہو جائیں گے تو اسی طرح میں عرض کر دوں دیکھیں اس کھٹکا آپ جو ہے وہ دبائیے سویچ آن کریے پنکھا بھی سٹارٹ ہو جائے گا اور خدای قسم جو ہے وہ روڈ بھی روشن ہو جائے گا بل بھی روشن ہو جائے گا اسی طرح مجلس میں کچھ پڑھا نہیں جاتا ہے توجہ رہے آپ حضرات میری طرف متوجہ رہیں اسی طرح مجلس میں کچھ پڑھا نہیں جاتا ہے تاریخ پڑھ دیجئے خود بخود ہو جائے گا یعنی تاریخ میں تاریخ میں اس بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ کون ہائدر کرار ہے کون نسلی فرار ہے سلوات پڑھ دے محمد وعالی محمد ایک اور سلوات پڑھ دے محمد وعالی محمد اب بھئی دیکھیں تاریخ میں سب موجود ہے اب کوئی اگر سیدھا بن جائے ضرورت سے زیادہ تو وہ کچھ پڑھ ہی نہیں پائے گا اچھا جب آنکھوں پر بغضِ علی کے عموی چشمیں ہوں گے جرار اکبر عبادی صاحب کا ایک شیر ہے وہ بات تمام کر رہا ہوں ان کا ایک شیر ہے وہ بہترین شیر ہے کہ ہے جتنی مزر سیرتِ آبائِ امیہ خصوصی توجہ رہے ہے جتنی مزر سیرتِ آبائِ امیہ اتنا تو مزر زہرِ حلاحل بھی نہیں ہے سلوات پڑھیں محمد و آلِ محمد وہ چاہتے تھے کہ مازاللہ حق کو مغلوب کر دیں حق کو مغلوب کر دیں مگر حق کہاں سے مغلوب ہو جائے گا اس لیے کہ یہ وعدہ ہے پروردگار عالم کا ایک دکھیہ ماں سے اللہ اکبر کیسی قربانیاں دی ہیں مولا حسین علیہ السلام نے جو مجھے حق ہوا ہے ویسے ہی مسائب میں ارز کروں گا آپ کی خدمت میں آپ نے صغیر بھی قربان کیے گوت کے پالے بھی قربان کیے اور اپنے گھر کے اٹھارہ ورس کے جوان کو بھی میدانِ کربلا میں قربان کیا اللہ اکبر دیکھیں جو حسین ابن علی نے امتحان دیا ہے وہ سوا حسین ابن علی کے کوئی دے نہیں سکتا تھا گھر کا گھر قربان کیا یہ قافلہ راستے میں تھا کہ ایک مرتبہ جناب علی اکبر علیہ السلام نے اپنے بابا سے سوال کیا کہ بابا لسنا علی الحق دیکھیں یہ سوال بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ خائن موررخ کا قلم خدا نہ خواستہ کوئی اور بات نہ لکھ دے ساری وضاحتیں ہو جائیں سارے ابحام سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں کہاں میرے لال علی اکبر اگر ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو حق پہ ہوگا کون اللہ اکبر لیجئے جب آشور کا روز آیا تو علی اکبر صبح سے حسین ابن علی سے اجازت طلب کر رہے ہیں اللہ اکبر مگر آپ یہ انصاف سے بتائیے کہ جس کا علی اکبر ایسا بیٹا ہو واقعہ یاد ہے نا کہ جناب ام لیلہ نے رات کے کسی حصے میں جناب علی اکبر علیہ السلام کے گہوارے قریب ایک سایہ محسوس کیا تو کہنے لگی کہ کون ہے کہ جو میرے بچے کے گہوارے کے قریب ہیں کہاں ام لیلہ پریشان نہ ہو ہم حسین ہیں ہاتھوں کو جوڑ کے عرص کی کہ مولا رات کے اس پہت رات کی اتنی تاریخی میں آپ علی اکبر کے جھولے کے قریب کیا کر رہے ہیں رو کے فرمانے لگے ام لیلہ علی اکبر کی محبت ہمیں سونے نہیں دیتی ہے اللہ اکبر وہ بیٹا اجازت مانگ رہے ہیں علی اکبر حسین سے اجازت طلب کر رہے ہیں مرزا دبیر کہتے ہیں یہ کون جوان ہیں جسے روتی ہے جوانی یہ کون جوان ہیں جسے روتی ہے جوانی ارے کون اٹھتا ہے پیاسا کے گرا آگ سے پیانی کیا خون میں دوبا ہے کوئی یوسف سانی بار بار حسین ابن علی کہہ رہے ہیں میرے لال علی اکبر میں تمہیں جنگ کی اجازت کیسے دوں اس لیے کہ جب بھی نانا رسول خدا کی چہرے کی زیارت کا جی چاہتا ہے میں تمہارے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں علی اکبر ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ رو کے جناب علی اکبر کہنے لگے کہ بابا جوان اولاد یہ کیسے برداشت کرے کہ ظالم تانے دیتے ہیں کیا آپ تمہارے لشکر میں کوئی موجود نہیں ہے کہا جاؤ علی اکبر اپنی پھپی سے اجازت لو لیجئے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں آئیں ابھی گفتگو شروع ہوئی تھی کہ جناب علی اکبر نے فرمایا کہ پھپی اممہ خنجر ایک ہے گلے دو ہیں یا ہمیں بچا لیجئے یا اپنے بھائیہ حسین کو بچا لیجئے اللہ اکبر علی کی بیٹی ہے زینب ایک مرتبہ کہنے لگی جاؤ علی اکبر خدا حافظ علی اکبر لیجئے جناب علی اکبر علیہ السلام میدان کی طرف گئے ایک مرتبہ حسین ابن علی نے ودا کیا جناب علی اکبر ایک گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مقتل کی طرف بڑھتے جاتے ہیں ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا ایسا محسوس ہوا کہ کوئی تاقب میں آ رہا ہے کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے بس میں نے مجلس کو تمام کیا رونے والوں تمہیں رونے کا صلح دینے کو ارے فاطمہ آئیں ہیں تم سب کو دعا دینے کو اللہ اکبر ایک مرتبہ پیچھے مڑے کہنے لگے کہ بابا اجازت تو دے دی بابا اب پیچھے پیچھے کیوں آتے اے بابا کہا علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے اللہ اکبر علی اکبر گئے مگر مگر علی اکبر بھوکے تھے علی اکبر پیاسے تھے ارے کتنا جہاد کرتے ایک مرتبہ مقتل سے آواز دی کہ بابا ارے ہمارا آخری سلام قبول کیجئے بابا لیجئے حسین ابن علی علی اکبر کے قریب جانا چاہتے ہیں مگر ہمت جواب دے گئی ارے حسین سے چلا نہیں جاتا کبھی گرتے ہیں کبھی سملتے ہیں کبھی گرتے ہیں کبھی سملتے ہیں اللہ اکبر علی اکبر کے قریب پہنچے باپ و بیٹے میں گفتگو ہوئی ایک مرتبہ فرمانے لگے انہا لیلہ وانہا علیہ راجعون ارے لاش علی اکبر کو اٹھانا چاہتے تھے مگر پیری نے جواب دے دیا ایک مرتبہ خیام کا رخ کیا کہا بنی حاشم کے بچوں آؤ علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں ہماری امداد کرو واہ حسینہ واہ علی اکبرا سیعلموا لذین ظلمون ایام انقلبی انقلبون انہا لیلہ وانہا علیہ راجعون رزن بقضائے و تسلیم ان لعمر ربنا تقبل منا انکانت السمیع الالیم موسیقی 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 موسیقی